آپ میں سے آئے کہ انسان باوضوح ہو صاف سے ذری کبڑے پہنے خوشبو کا استعمال کرے اور نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے درشی پڑھے سب طلباتین مرتبہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درشی پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ وسلم الحمدللہ الكفا وسلامنا على عبادہ لذین استفا ما وعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثت بدعہ وكل بدعہ دلالہ وكل دلالہ في النار عن بحث بن حکیم عن أبیہی عن جدہی انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول بی خوزح تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تتیمون سبعین امتا انتم خیرها و اکرمها على اللہ تعالی سبحان ربک رب لیزت اما یصفون و سلامنا للمرسلین و الحمد للہ رب العالمين اللہم صلی على سیدنا محمد و على آل سیدنا محمد محمد اللہ علیہ وسلم یہ مشکات شریف کی آخری حدیث مبارکہ ہے اور مصنف نے آخری بار میں اس امت کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث ہیں ان کو جمع کیا ہے زیادہ یہ حضیٰ موارکہ بحض بن حکیم سے اور انہوں نے یہ اپنے والد سے اور ان کے والد نے اپنے والد سے یہ اطالعہ سے لکھئے گئے کہ نبی رکھتار و سامنے قرآن عزیز کی جو آیت ہے ایک انتم خیل امت نغرجت للناس اس کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سترمی امت ہو یہ سیونٹی جس کو کہتے ہیں اور تم سب سے زیادہ بہتر ہو اور سب سے زیادہ مکرم ہو اللہ کے ہاں اس امت کو اللہ تعالی نے خیر الامم فرمایا اور یہ جو فضیلت ہے یہ دلی علیہ السلام کے نصف سے سنمت کو ملی ہے ہم نے کئی مطور دکھا ہے کہ ایک پٹھے میں دو اینٹیں بنتی ہیں ایک بیدو خلا میں لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی جوتے سے بارک میں بھی گوارا نہیں کرتا اور دوسری مسجد میں لگ جاتی ہے تو انسان اس کے اوپر اپنا سر ٹکاتا ہے مسجد کی نشبت سے بیدو اللہ کی نشبت سے ایک اینٹ کو عزت مل گئی اور بیدو خلا کی وجہ سے دوسری اینٹ کو بستی میں گئی گتے پیگام سا ٹکڑا تھا جو قبیدر اٹھا کر رکھ لیا جاتا تھا قبیدر کس نے اس کو اٹھا کر قرآن مجید کی جلد بنا دیا اب قرآن مجید کی نشبت سے اس کی عزت بڑھ گئی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح عظمی بے وضوع قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کے جلد بنی ہوتی ہے گتہ اس کو بھی رات نہیں لگا سکتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چکے خاتم الانبیاء ایسے پر مخلوقات امام الانبیاء سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی وہ بھی خاتم الامم بن گئی اور اللہ نے ان کو امتوں میں سب سے بہترین امت فرما لیا بہت ساری ایسی عزیزتیں ہیں جو اللہ نے اس امت کو نبی اللہ علیہ وسلم کے سب کے عطا فرمائی ہے مثال کے طور پر امر بالمعروف اور نحیل المنکر کرنا اس امت کی خصوصیت ہے یہ کام پہلے انبیاء اکرام کیا کرنے لیکن اللہ نے اس امت کے علماء اکرام کو بھی یہی نمت عطا فرمائی اس لیے کہا گیا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیم میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی بانے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے برخصوصی مہرمانی ہوئی پہلی امتیں زکاة نکالتی تھی تو اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا بلکہ سونا چاندی ہے جو کوئی چھوٹا اس کو پاڑ بھی جو ٹپ رکھا جاتا تھا ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی جو زکاة قبول ہو جاتی تھی اس امت سے زکاة کے پیسے کو جلانے کے روح نہیں ہے آپ کسی غریب کو دے دیں مستحق کو دے دیں دیسے داری کیوں نہ ہو زکاة ادا ہو جائے گی اور وہ پیسہ کسی بندے کے کام بیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی مہرمانی برمان دی پہلی امتیں ہر جگہ پر نواز نہیں پڑ سکتی تھی کوئی خواد جگہ پڑ سکتی اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو سجدہ بنا دیا مسلحہ بنا دیا آپ جہاں بھی ہیں مزوگ علیہ و نماز کھڑے و کر پڑھے ہیں آپ پہ نماز ادا ہو جائے گی پہلی امتیں جب کوئی گناہ کر بیٹھتی تھی تو ان کے گھر کے دروازے کے اوپر نام لکھ دیا جاتا تھا اس مردے نے خلا بنا کیا ہے آپ دیکھیں کتنی جلت کا معاملہ تھا اللہ نے اس امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا انسان جو مزید گناہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رسوال نہیں فرماتے بلکہ اس کی پردہ پرشی فرماتے ہیں یہ نبیلِ ذات و سلام کی نسبت کی برکت ہے پہلی نوتوں کی شکلیں مسکر دی گئیں اللہ نے فرما دیا فٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ اس امت کے لوگ وہی گناہ کرتے ہیں لیکن نبیلِ ذات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شکلوں کو مسکر دے والا عذاب دے سے دن روک دیا اللہ تعالیٰ اشارت رہا ہے جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں لے گا اب آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجود با مسعود وہ موجود ہے تو بھی اللہ عذاب نہیں لے گا اور جب تک آپ کی مبارک سنتیں ان لوگوں کے اندر زندگیاں میں موجود ہیں تب بھی اللہ ان کو عذاب نہیں لے گا اور جب تک ہی استقفاء کرتے رہیں گے اللہ اس وقت بھی ان کو عذاب نہیں لے گا تو دیکھیں نبیلِ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں کہ آنے بردے ملیں سبحان اللہ اس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے سب سے بہترین امت سب سے افضل امت اللہ کہاں سب سے اکرام والی امت اس امت کو کھائے گا چنانچہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قیامت کے لئے ان کے وضو کے آساس سے پہچانا جائے گا یہ امت جو وضو کرتی ہے جن آزاد بھی وضو کرتی ہے وہ قیامت کے لئے دور سے منور ہوں گے تو بندے کو دیکھتے ہی لوگ پہچان لگے یہ تو آخری امت کا بند ہے یہ تو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بند ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امت کو وضیلت میں ملنے کی اور وجہ اصل کیا تھی تو یہ نہیں تھا کہ اس امت کی شکل اعلیٰ کو بزرتی بلکہ اس امت کے اندر ایک جذوہ اعلیٰ نے رکھا ہے دوسروں کو نفع پہنچانے کا اس کی برکت سے اس امت کو فضیلت بھی عطا کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو جس کو بنایا گیا ہے انسانوں کے لئے یعنی انسانوں کے فائدے کے لئے انسانوں کی نفر آسانی کے لئے جس امت کو بنایا گیا ہے یہ اصل اس کا مقصد ہے یہ دو الفاظ ہے نا اخرجت لنناس یہ پہلے پوری مسئل کو واضح کر لیا سنانچہ فائدے پچانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک کو تاہ مادی پاچانے بیمار کی خدمت کرنا بھوکے کو کھانا کھانا پیاسے کو پانی бытьانا ننگے کو کپڑے پھنانا یہ مادی خدمت ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے اس قدر پسند ہے کہ قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ ایک بندے پر فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا تم نے میرے کھانا نکھایا وہ کہے گا یا اللہ آپ تو بھوک پیاسے بھولن دو بالا ہے منظر اور مبرنہ ہے اللہ فرمائے گا ہاں میں پیاسا داتھ نے پانی نہیں پلایا پھر اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تبا برشی نہیں کی تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ چیزیں تو ممکن ہی نہیں آپ پیشان کے اندر کہ آپ بیمار ہوں یا آپ کو بھوک لگے یا پیاس لگے اللہ فرمائے گے فرمائے گے پلاں موقع پر تیرا پروسی بھوکا پیاسا تھا ہے اگر تو اسے کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تنہیں مجھے کھانا کھلایا ہوتا اگر تو اس کی تبا برشی کرتا ایسے ہی ہوتا جیسے تنہیں ملی تبا برشی کی ہوتی میرا خیال میں دوسرے انسان کے مشکل میں اس کے کام آنے کے لئے دیا جا سکتا ہے کہ ایک بندے کو یہ کھا جائے کہ تم پروسی کو کھانا کھلاو ایسا ہی ہے جیسے تم اللہ کو کھانا کھلا رہے ہو اللہ اکبر کبیدہ تو یہ جو ہوتی ہے دل کے اندر دھمدرتی دل کا احساس کرنا دوسرے کے افهم کو یہ اللہ کو بہت پسند ہے کالیت کے زمانے کی بات ہے ایک مریض نے مضمون لکھا کہ آنے والے وقت میں بہت سائنشی ترک کی ہو جائے گی اور انسان روبورٹ بنائے گا جو انسان سے بہتر کام کرے گا پھر اپنے مضمون میں لکھا کہ ایسا وقت آ گیا اور ایک سائنشان نے ایسا روبورٹ بنائے جو انسان سے بہت سارے معاملات میں بہتر تھا مثلا انسان دن میں دیکھتا ہے رات کے اندرے میں نہیں دیکھتا ہے وہ روبورٹ دن میں بھی دیکھتا تھا رات کے اندرے میں بھی دیکھتا تھا انسان ایک دو زبانیں جانتا ہے بولتا ہے وہ روبورٹ پوری دنیا کی جتنی زبانیں ہیں سب بول سکتا تھا انسان یا تو انجینئر ہوتا ہے یا ڈاکٹر ہوتا ہے ایک شبہ ہوتا ہے وہ جو روبورٹ تھا اس کے در جو بہمری تھی اس میں ڈاکٹری کی بھی تھی انجینئر کی بھی تھی ہر ڈگری جو تھی تعلیم کی وہ موجود تھی پھر انسان جو سنت ہے تو ایک خاص فرکونسی کے اندر جو آواز ہوتی ہے وہ سنت ہے اس سے اوپر ہو تو بھی نہیں سنتا اس سے نیچے ہو تو بھی نہیں سنتا مگر وہ جو روبورٹ ہے وہ ہر چیز کو سنے گا اس لیے جب کس زمین میں جل جل آنا ہوتا ہے تو آج کے دور میں بھی وہاں پر لیبارٹریوں میں کتے بلیوں کو پالا جاتا ہے اتنی سائنسی ترقی ہو گئی اور کتے بلیوں کو ابھی بھی پالا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ کتے بلیاں اتنی باریق آواز سن لیتے ہیں کہ جو انسان نہیں جل سکتا تو ان کو پہنے سے پتا جل جاتا ہے کہ کچھ آواز ہوئی ہے یعنی جیسے کوئی چیز ٹوٹنے سے پہلے آواز آتی ہے تو زلزلے پہلے زمین کے اندر سے ایسے آوازیں آتی ہیں اس سے سائنسلانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ زلزل آنے والے ہیں تو روبوٹ بھی سی طرح بہتر فن سکے گا انسان کی بنیز پر اب ہر لحاظ سے روبوٹ جو ہے وہ انسان سے بہتر فنکشن کرے گا اس نے اپنے مزنوں نے لکھا کہ اس سائنسلان کے خواب دیکھا اللہ کے سامے پیش ہے اللہ نے پوچھا میرے بندے زنیا سے کیا آیا اللہ آپ نے بندہ بنایا میں نے روبوٹ بنایا میرے روبوٹ ہر لحاظ سے بندوں سے بہتر دیکھتا بھی بہتر ہے سنتا بھی بہتر ہے بولتا بھی بہتر ہے یعظائش بھی بہتر ہے ہیوی سینسل کا بنا ہوا ٹکتا بھی نہیں ہے چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے تو انسان سے ہر حال میں بہتر ہے اللہ اسے فرمائیں گے اچھا پھر دیکھا اپنا روبوٹ وہ دو تین مشینیں اللہ کے سامنے کھڑا کرے گا اور ان کے جب بٹر آن کرے گا تو وہ چلنا شروع ہو جائے گی کدر و تر چل رہی ہیں ہاتھ ہلا رہی ہیں اور انہوں نے بڑا خوش ہو گا کہ دیکھا میری مہین چل رہی ہے اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس میں سے ایک مشین گندر خرامی پر رکھا دیں گے اور اس کی جو شافٹ ہو گی وہ سب کر کے ٹوٹ جائے گی اب جب اس کی مشین کا پردہ ٹوٹ جائے گا تو چلنی بلد ہو جائے گی باقی مشینیں چلتی رہیں گی اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائیں گے سینستان کو میرے بندے تو نے دیکھ لیا تو نے یہ روبرٹ بنایا تھا یہ اللہ دیکھ لیا ایک کے اندر خرابی آگئی نہیں مگر واقعی اپنے کام کر رہے ہیں اللہ فرمائیں گے اب میرے بندے کو دیکھ ساں پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دو تین بندوں کو اس کے سامنے کھڑا کریں گے اب جب کھڑا کریں گے تو پھر ان میں سے ایک کے پیٹ میں درد ہوگی شروع ہو جائے گی اور جس کے پیٹ میں درد ہوگی نا وہ درد کے مارے پرحال ہوگا اور چیخ رہا ہوگا چلا رہا ہوگا پھر کہنا مجھے درد ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے اپلا ہو رہی ہے اب جس کو درد ہو رہی ہے وہ چیخ چلا رہا ہوگا مگر جو باقی ہے نا وہ پھر اس کو تکلیف میں دیکھ کے اس کے پاس آ جائیں گے اس سے محبت کیا کی باتیں کریں گے کیا ہوا کیسے تکلیف ہو رہی ہے پھر اس کو لٹا دیں گے کوئی سر دبائے گا کوئی اس کا پاؤں دبائے گا کوئی اس کو میٹھی میٹھی باتیں کرے گا جب اس کو بہت تکلیف ہوگی نا اس بندے کو تو جو اوپر بندے اس کے ہاتھ پاؤں دبا رہے کہ ان میں سے ایک کے آنس میں آنس ہوا جائے اللہ افسائیت نا آنس کو گئے لگے کہ دیکھ ایک بندے کے دل دھردوا پیٹھ میں اور دوسرے بندے کی آنس سے آنسوں نکل رہے بتا یہ جب احساس ہے دوسرے گھر یہ تری مشینوں میں ہے اور وہ کہے گا یا اللہ یہ بے احساس میری مشینوں میں نہیں اور میں مانتا ہوں کہ واقعی تیرہ انسان میری مشینوں سے زیادہ آتا ہے تو انسان کو تو فضیلت اس لیے آسل ہے کہ یہ دوسرے کے غم کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے جب بے حس انسان ہے وہ انسان کہاں گئے اس میں مشین میں کوئی فرق نہیں اس لیے ہمیں اللہ سے ایسا دل ماننا چاہیے جب دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرے محسوس کریں گے تو دوسرے کے کام آئیں گے اور اسی کو انسانیت کہتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کے کام ہے نبی اسلام نے فرمایا کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ بچاتا ہے تو گویا انسان دوسرے کو زیادہ فائدہ بچائے جہاں رہے دوسرے کو فائدہ بچائے ساتھ والوں کو چھوٹوں کو بڑوں کو ان کی خدمت کرنا ان کی ضرورت کے وقت ان کے کام آنا ان کا بھلا سوچنا ان کا اچھا سوچنا یہ ان کو ان کو بھلا بچانے ہو جی بہتا ہے اور جس مندر کی سوچ اچھی ہو جس مندر کی سوچ اچھی ہو کہ ان دوسرے کو بھلا بچانا چاہتا ہے یہ مندرہ اللہ کو بہت رہا ہے آج کل تو ایسا شیطان نے حملہ کر گیا کہ ہر مندر کی سوچی بلٹی ہوئی ہے سوچ چاہتے ہیں اس کو کیسے تکلیف سے چکتے ہیں اس کو کیسے پریشان کر رہتے ہیں عورتیں آپ سے بیٹھ کے بات کرتی ہیں میں نے ایسی بات کی گھر گئی ہوگی تو جتی رہی ہوگی یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانا تکلیف پہنچانا یہ آج کا بزہ اچھی چیز سمجھتا ہے حالانکہ اچھی چیز تو یہ ہے کہ دوسرے کوئی نقصان پہنچا ہے فائدہ پہنچا ہے یہ فائدہ پہنچانا کوئی اتنا پسند ہے کہ دوسرے مان صاحب اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے رابطے میں چیوٹییں چل رہی تھیں تو ایک چیوٹی نے محسوس کر لیا کہ دوسرے مان صاحب کا لشکر آ رہا ہے تو اس کو ڈر ہوا کہ اگر یہ چیوٹییں کسی طرح پسند نہیں زمین کے اوپر تو سلیمان صاحب کو لشکر آئے گا اور ان کو پاؤں کے نیچے محسوس کے چل جائے گا اس نے اعلان کر دیا یا ایت ہن نم لدخلو مساکنہ کو ہے چیوٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ کہ سلیمان صاحب کو لشکر ان جانے میں تمہیں پاؤں کے نیچے محسوس کے نیچے محسوس کے نیچے جائے گا اب ایک چیوٹی ہے جو باقی چیوٹیوں کو اعلان کر کے بتایا اللہ کو یہ بات پر پسند آگئی اللہ نے اس واقعے کا تذکر قرآن بجیل میں کیا اور اس صورت کا نام ان نم لچیوٹی کے نام پر رکھتا جب اللہ کو ایک چیوٹی کی دوسری چیوٹی کی خیرخواہی اتنے اچھے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایک انسان کی دوسرے انسان ایک ساتھ خیرخواہی کدنے اچھے لگے گی اس لیے اگر ہم اللہ کے ہاں تسندیدہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں دوسروں کا خام پہ رکھ رہے ہیں حمدت دیتا رکھ رہے ہیں محبت پہ رکھ رہے ہیں یہ جو بے حص بندہ ہوتا ہے یہ اللہ کو پیارا نہیں ہوتا شتاہت عبر رہیم عظم رہم اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے مگر دل میں یہ تمننا تھی کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں ایک رات انہوں نے خواب دکھا ایک سبیل بالو مالا بندہ ہے اور وہ بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے تو پوچھا کون ہوئی اور سے کہا جی فرشتہ ہوں کیا لکھ رہے ہوں میں ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ابراہیم عظم نے اسے پوچھا میرا نام اسے شامل ہے انہوں نے کہا آپ کا نام کیسے شامل ہو سکتا ہے سارا دن دربار میں بیٹھتے ہیں برشاہی کے مجھے اڑھا رہے ہیں اور محلات کی زندگی گزار ہیں تو آپ اللہ سے محبت پندہ علیہ کہاں سے آگئے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میں سارا دن اللہ کے بندوں کے مسئلے حل کرتا ہوں بیٹھ کے اگر میں اللہ سے محبت کرنے والوں میں شامل نہیں تو میرا نام ان لوگوں میں لکھتا ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں میں خدمت تو کرتا ہوں نا ان کی اور اس نے کہاں ٹھیک میں لکھ لوں گا کچھ سے بار رحیم علیہ السلام کو پہلی ایک خواب آیا دیکھا کہ وہ فرشتہ بیٹھے لکھ رہا ہے پوچھا کہاں لکھ رہے ہو کہاں لگا میں ان بندوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اگر میرا نام تیرا نام تو نہیں ہے آپ محل کی زندگی گزارتے ہیں آپ کا نام بوری نشینوں میں کیسے آ سکتا ہے راتوں کو جاگنے والے اللہ والوں کے فرشت میں آپ کا نام کہتے آ سکتا ہے کریم علیہ السلام نے پھر پوچھ لیا اچھا یہ بتاؤ میرا نام پھر کہاں شامل ہے اس لئے کہاں آپ کا نام اس فرشت کے شامل ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں تو برحیم علیہ السلام نے جب وہ رجیسرہ کھول کے دیکھا تھا سب سب برکنہ نام تھا فرشت نے کہا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسْ فَيَمْكُسَ فِي الْأَرْضِ اور جو عیسانوں کو نفع پر چاہتا ہے اللہ اس کے قدم زمین میں جمع دیتا ہے پکی بات ہے جو بندہ بھی دوسرے کو نفع مچائے گا اللہ اس کے قدم زمین میں جمع دے گا اس کو عصد تینے گا آج ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں دوسروں کو نفع مچائے گا اس لئے بیوی کہتی ہے خامی میں جھ ٹکنے نہیں جاتا بہو کہتی ہے ساس جھ ٹکنے نہیں دیتی کامکنے والی کہتی ہے گھر کی مالکنہ جھ ٹکنے نہیں دیتی بھئی کیوں ٹکنے نہیں دیتی اگر ہم نفع مچاتے تو کوئی ہمیں وہاں سے دوسرے دور نہ کریمتا کریم کرنے کی وجہ کرتا ہم نفع پہنچانے والے بنے تو سہی نہ پھر دیکھیں آنا تعالی کہ ایسے لوگوں کے جلوں میں محبت آلتے ہیں اور لوگ جہاں وہ ہمیں محبت محبت سے دیتے ہیں اس لیے نوجوانوں کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میری ذات سے دوسرے بندے کو فائد نہ مانچیں حضرت اللہ انہوں نے اپنے غلام آسلم سے کہا شہر کے اندر تو دوسرانہ میں رات کو جاتا ہوں اور حالاتوں کے دیکھتا رہتا ہوں اور یہ شہر کے باہر جا کے لکھتے ہیں ایک کافلہ رہا تھا جو شہر کے باہر خیمہ رہا ہوں گیا تھا وہاں گئے اچھا لوگ سو رہے تھے ایک خیمہ ایسا تھا جس کے سامنے آر گل رہی تھی ایک عورت تھی اور دو بچے تھے حضرت اللہ انہوں وہاں گئے اور ان کو جا کر کہا یا اہل الزب وہ روشنی والوں تمہارا کے ساتھ ہے یہ نہیں کہا آر والوں دانائی دیکھی گئے اے روشنی والوں تمہارا کیا آر ہے اور دیکھا میں بیوہ والت ہوں میرے پاس چھینی کھانے پینے کے لیے میرے بچے بھوکے ہیں اور میں نے آر جلا کے اس کے اوپر پانی جڑھا لیا ہے اور پانی ہو بل رہا ہے اور بچے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی چیز پک رہی ہے تو یہ انتظار میں ہے کچھ دیر کے بعد یہ سو جائیں گے اور میری بھی نانت کو ذر جائے گی حضرت اللہ نے یہ سنا تو دل کی چوٹ لگی کہ عمر کی سلافت ہو اور ایک عورت کو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ اس کے پاس نہ ہو اپنے غلام اسنا کو کچھلو چلتے ہیں شہلہ بیتنوال کا دروازہ کھلوایا ایک بوری آٹے کی نکالی کچھ کی نکالا کچھ شہر نکالا اور اسلام کو کہا کہ اسلام یہ میری پیٹ پہ لاتو اسلام نے کہا کہ اندرد غلام تو میں ہوں آپ مجھے حکم نہیں میں لے جاتا ہوں جہاں چھائیں گے نہیں اسلام قیامت کے دن میرا بوجھ آپ نہیں اٹھائیں گے کہ مجھے یہ اٹھانا پڑے گا کیونکہ یہ میری ذمہ داری تھی ان کو کھانا پہچانا اور نہیں پہچا رکھا اب مجھے اس پہ لے کے آنا ہے چنانچہ عمر نے انہیں وہ بوری جو تھی آٹے کی اپنے پیٹ پر رکھی اور سل پڑے اسلام جو ان کے غلام تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھا چلتا تھا حضرت عمر اللہ میں بہت تھک گئے تھے کیونکہ وہ یادہ تھا راستہ لبہ تھا اور بڑی مشکل کے ساتھ عورت کو خیمے کے سامنے پہنچے سامان اپنی بریٹ سے اتارا عورت کو کہا کہ آپ اپنے برطن دھولیں ہمیں آنکھ جلا رہتا ہوں اب وہ عورت جو تھی وہ اپنے برطن دھوننے لگی حضرت عمر اللہ نے اچھولے میں آنکھ جلانے لگے لکنیں جی تھی وہ ذرا گی لی تھی اور جلدی آنکھ نہیں پکڑ رہی تھی اچھول اللہ نے کہتے ہیں کہ میں نے وہاں اللہ کو دیکھا کہ دھوا ہے اور آنکھوں میں پڑھ رہا ہے اور آنکھوں میں سے پانک نکل رہا ہے مگر وہ بار بار پھوک پا رہے ہیں اور آگ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں حتیٰ کہ مرید مشکت کے بعد انہوں نے آنکھ جلا لی اب جو ہر انہوں نے آنکھ جلا لی تو عورت نے اس کے اوپر اپنی دلکی رکھی دلکی میں کچھ گھی دالا آٹا دالا تو جیسے ایک حلوہ تھا ہوتا ہے ایسے کھانا بن گیا اب جب کھانے کی محک آئی بچوں کو تو بچے خوش ہونے لگے حسن ملانو کہتے ہیں کہ میں نے ملانو کو پھوچھا کہ حضرت اب یہ کھانا پک جائے گا بچے کھالیں گے ہم چلتے ہیں کہنے لگے نہیں ان لڑا بیٹھو یہاں دیکھو کھانا پک کیا تو ملانو نے کھانے کو تھنڈا کیا پھر بچوں نے پیت بھر کے کھایا چونکہ بھوگ لگی نہیں تھی جب انہوں نے خوب پیت بھر کے کھانا کھا لیا تو وہ پھر کھیلنے لگے اب جو کھلنے لگے تو عزواللہ بچے بیٹھو کو دیکھ رہے ہیں بیٹھو بچوں کو دیکھ رہے ہیں کپی دل کے بعد میں نے کہا کہ حضرت چلتے ہیں تو چل پڑے تو میں نے جاپسے میں پوچھا کہ حضرت وہ کھانا بننا شروع ہوگی تھا پھر تمہارا بیٹھنا ضروری نہیں تھا آپ نے اسے وقت کیوں لگا جیا ہم اللہ نے جواب دیا کہ اسلام میں نے ان بچوں کو ہر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا تھا اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہستے ہوئے بھی آنکھوں سے دیکھ رہو یہ ایک ہمدردی کا لذبہ تھا ان حضرات میں ان سے کسی کی تقلیف ہو جیکھتی جاتی ہے اس لیے وہ انسانوں میں سب سے زیادہ افضل تھے خیر الناس انبعہم لیلناس اللہ تعالیٰ یہی جذبہ ہمارے اندر بھی بھیدے تاکہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کو نفع مچانے والے بردے وہ حضرت جیس کی روایت ہے کہ ایک مدیسائی کی عورت تھی جو برد کی ذار تھی دامیہ تھی اس کے کتے کو پانی پھلایا تھا اور اللہ نے پیاسے کتے کو پانی پھلانے کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر لیے تھے اگر ایک پیاسے کتے کو پانی پھلانے پر اللہ ساج زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں تو کوئی پیاسے انسان کو پانی پھلائے گا تو اس کے گناہوں کی بخشیوں نہیں ہوگی سمجھ چاہیے کہ ہم بھی دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والے بنیں اور اللہ سے ایسا دل مانگیں جو حساس ہو بے حس دل نہ ہو بے حس انسان میں اور پتھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس قسم سے بہت سارے واقعات ہیں ایک حضر خواب میں ملے وفات کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا بنا فرمانے لگے کہ اللہ نے میری بخشش کر دی پوچھا کیسے مالکہ ایک رات میں تحجد کا عضو کر کے آ رہا تھا کمرے میں تو میں نے ایک بلی کے بچے کو دیکھا جو ٹھٹی ہے رہا تھا اب وہ بلی کا بچہ جو تھا میں نے اٹھا لیا اور اسے لا کے اپنے بستر کے اندر چھپا دیا تو بلی کے بچے کی سر بھی ختم ہو گئی جب میری وفات ہوئی میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے بناہت بہت ہیں لیکن تو نے بلی کے بچے کی جو تکلیف کو محسوس کیا تھا نا تو اس بلی کے بچے کی سردی جب اتر گئی تھی اس نے تیری مغفرت کی دعا کی تھی میں نے بلی کے بچے کی مغفرت کی دعا کر تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا یہ جو تنک کسی پہ ترس کھانا غریب پہ انسان پہ جانور پہ یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ اصل میں اللہ کی شفت ہے رحم کھانا اور ترس کھانا اللہ کی شفت ہے اس لئے اللہ فرماتے ہیں الرحیمون يرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض يرحموكم من فی سامن تم زمین والا پر رحم کرو اس کے بلے آسمان والا تمہارے پر رحم کرے گا تو ہر بندے کو رحم دل ہونا چاہیے یہ جو صفد الانسان ہوتا ہے نا احساس نہیں ہوتا کسی کا کون تکلیف میں ہے یا نہیں ہے یا دوسرے کی تکلیف کے خوش ہونا یہ اچھی چیز نہیں ہے ایک فائدہ کھانے فائدہ کھانے کا طریقہ تو یہ ہے اس کو مادی فائدہ کہتے ہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسرے کو روحانی فائدہ کھانے مستانی کے جاہل ہے تو اس کو علم بڑھائے تاکہ وہ نیکی کی زندگی گزار سکے جب گناہوں کے راستے پر لگا ہوا ہے اس کو اللہ کے راستے میں نکالے تاکہ اس کی زندگی میں نیکی آ جائے یہ جو بندہ روحانی فائدہ پہچا رہا ہے اس کو فضیلت حاصل ہے اور اللہ نے اس امت کو یہ کام بھی اتا دیا کہ یہ صرف بندے کو دلیا کی آگ سے نہیں بچاتے جہنم کی آگ سے بھی بچاتے ہیں ان کو روحانی فائدہ بھی بچاتے ہیں نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا مطالع کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت زیادہ دوسرے کے غم کو محسوس کرنے والا تھا چنانچہ جب نبی علیہ السلام کو غارت جاہا میں پہلی مطلبہ وحی اتری تو نبی علیہ السلام بہت خوف لڑا تھے کہاں پہ رہے تھے آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا بی بی کو ذم لونی ذم لونی مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو یعنی جیسے باللہ سردی سے کب کفا رہا ہوتا ہے اس وقت یہ کفیت تھی تو خضیر تلکبرہ رضی اللہ عنہ نے کمبل تلال ڈال دیا مگر پوچھا کہ اے اللہ کہو سب آپ کیا فیل کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خشی تو علا نفسی مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری جان ہی نہ نکل جائے تو جب انہوں نے یہ کہا تو خضیر تلکبرہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے پورا جواب دیا کلہ ہرگز نہیں واللہ ما یخذیک اللہ ابدا اللہ کی قسم اللہ تعالی آپ کو ہرگز رسوار نہیں کریں گے پھر خضیر تلکبرہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی پانچ شفات گنوائیں اِنَّكَلَتَا سِلُ الرَّحِمْ اے اللہ کہتے ہیں آپ کو سلح رحمی کرنے والے ہیں سلح رحمی کہتے ہیں قریبی عزیز سزار جو ہیں ان کے ساتھ تعلق محبت کرنے بھانا وَتَحْمِلُ الْقَلْ اور آپ دوسروں کو بوجھ اٹھاتے ہیں جیسے کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں خود کمان نہیں سکتے دوسروں کے اوپر وہ بوجھ ہوتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ اور جن کے پاس مال نہیں ہوتا ان کو آپ خود مزدوری کر کے کما کے دیتے ہیں وَتُقْرِ اُزْضَيِبِ اور آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ اور جن لوگوں پر مشکل حالات آ جاتے ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں اب دیکھیں یہ پانچوں باتیں جو ہیں یہ دوسرے کی حمدردی ہی کی باتیں اِنَّكَ لَتَاصِلُ الرَّحِمِ تَحْمِدُ الْقَلْبِ تَقْسِبُ الْمَعْدُومِ تُعِينُ عَلَى تُقْرِ اُزْضَيِبِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ تو پتہ چلتا ہے کہ نبی اسلام کے اندر جتنی عالی صفاتیں وہ ساری انسانوں کی حمدردی سے مطلب تھیں اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کی شبات کینوائیں ایک وقت آیا کہ جب حضرت ابو کچھ تذیک لانو حبشہ کی طرف حیرت کر کے جانے لگے پوری قرآنس میں میں ایک قریش کا سردار ملا ابو بکر کہاں جا رہے ہو میں حبشہ جا رہا ہوں کیوں آپ لوگ یہاں رہ نہیں دیتے اس نے کہا نہیں آپ یہاں سے نہیں جا سکتے اِنَّكَ لَا تَعْسِلُ الرَّحِمُ آپ تو سرح رحمی کرنے والے ہیں وَتَحْمِلُ الْقَلْ وَتَقْسِبُ الْمَعْلُومِ تُقْرِعُ الزَّيْفِ وَتَوْعِنُوا عَلَانَوَائِ بِالْحَقِ جو پانچ صفات خجز القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اسلام کی گنوائیں تھیں وہی پانچ صفات اس دشمن کافر نے ابو صدیق کی گنوائیں تھیں اتنا ان کا صیرت کے اوپر عمل تھا اتنا شخصیتیں ایک طرح کی تھی اب ان پانچ صفات کو ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ ہمارے اندر میں سے کچھ نہیں صفات ہیں ہم تو بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اللہ اللہ فیر صلی اللہ دوسرے کا احساس ہی نہیں ہوتا رہے اسی لئے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو خجور کے درخت کی مثال دیئے ایک درخت ہے کہ جو پتے بھی نہیں گراتا اور اس کا پھل بھی بڑا لذیز ہوتا ہے اور اگر اس کا سر کٹ جائے تو وہ بھی اس طرح مر جاتا ہے جس طرح ادھان مر جاتا ہے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ عبدالعبن عمر اللہ نے فرماتے ہیں کہ میرے ذر میں سیالت آیا لیکن میں نے کہا بڑے بیٹھے ہیں تو وہی بولنے میں چپ رہا پھر نبیل اکسان نے فرمایا اس جمراض خجور کا درخت ہے خجور کے درخت کے اندر مومن کی شفات ہوتی ہیں خجور کی جو جڑے ہوتی ہیں ان سے اُت دمانے میں رسی بنا کرتے تھے لبی لبی جڑے ہوتی ہیں اس کی بہت لبی لبی تو ان کو آپس میں جوڑ کے تو رسی بنا لیا کرتے تھے پھر اس کا جو ترنا ہے وہ گھروں کی چھت ڈالنے کے کام آتا ہے پھر جو اس کے پتے ہیں شاخیں ہیں وہ چھت ڈالنے کے لیے استعمال ہوتی تھی جیسے مسجد نبی میں استعمال ہوئی پھر اس کا جو پھل ہے وہ کھانے کے کام آتا ہے اور اس کی جو بھٹلی ہے وہ بھی کام آتی ہے یعنی خجور کے درخت کی ایک ایک چیز انسان کے کام آ جاتی ہے تو مومن بھی خجور کے درخت کی ماننے مومن کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی بھی ایک ایک چیفت دوسروں کی کام آئے اس کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز دوسروں کے فائل پہنچانے والی ہو اب ایک سوال اور ذین میں آتا ہے کہ نبی ایساں نے اشارت فرمایا کہ تم ستر نمبر کی امت ہو جبکہ انبیاء تو اقلاق شعبی زارہ ہے اور ہر نبی کی امت ہوتی تھی تو امت ہے تو بہت زیادہ ہے ستر کا نام کیوں لیا گیا تو مردزین نے اس کے دو جواب لکھے وہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں ستر کا لفظ چھتا یہ تقصیر کے لیے استعمال ہوتا تھا جب کچھ چیز بہت زیادہ تعداد میں کہنی ہوتی تھی تو ستر کہہ دیتے تھے تو یہاں تقصیر ہے کہ امتیں بہت آئی ہیں لیکن تم ان میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اچھی امت ہو اور عزت والی امت ہو اور بات نے کہا کہ امتیں تو بہت زیادہ تھی لیکن جب ممتاز امتیں تھی نمائی امتیں تھی وہ انہتر گزری ہیں اور ستر نمبر کی جو امت ہے وہ نبی اسلام کی امت پر نہیں کیوں ستر امتوں کا لفظ استعمال کیا گیا یہ امت آئی آخر پہ ہے لیکن درجہ میں سب سے بڑھ جائے گی یہ بھی اللہ کی عجیب شان ہے ایک بندہ فجر سے لے کے زہر تک کام کرتا ہے اس کو بھی مزدوری ملتی ہے ایک زہر سے لے کے اثر تک کام کرتا ہے اس کو بھی مزدوری ملتی ہے ایک نے اثر سے مغرد تک کام کیا اس کو بھی مزدوری ملی مزدوری سب کو ایدیا سے ملتی ہے سو سو روپیہ لیکن مشقت فجر سے زور والے کی سب سے زیادہ تھی زور سے اثر والے کی اس سے کم تھی اور اثر سے مغرب والے کی اس سے بھی کم تھی مگر عجر میں بڑا بڑا کے شریک پہلی امتیں جو آئیں جو یہود تھے ان کو لمبا وقت جہاں دنیا میں عبادت کرنی پڑی بنی اسرائیل کے جو عبادت گزارتے چار سو سال عبادت کرتے تھے حضرت نوہ علیہ السلام نے نو سو سال تک اپنی امت کو دین کی دعوت دی تو بہت مشقت والا لمبا کام کرنا پڑا پھر اس کے بعد عیسر علیہ السلام کی امت آئی وہ زور سے اثر تک کا ٹائم درہ کم ہوتا ہے اس نے وہاں دندگی گزاری اور نبی علیہ السلام علیہ السلام کی امت جو ہے یہ سب سے آخر پر آئی اور اس کے مثال اثر سے مغرب اثر سے مغرب تسرویت غروب ہوتے پتا ہی نہیں چلتا تو دنیا میں تو یہ امت تھوڑی زندگی گزار کے گئی لیکن قیامت کے دن درجہ یہ سب سے زیادہ پانے والی امت بن جائے گی کیونکہ یہ امت اللہ کو پسند بہت ہے اللہ نے اس کو خیر امت فرمایا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا اکرام بہت ہے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے بخش کے ہوئے گناہگار بندوں کی قضار میں شامل کرمائے ہمارے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں کہ جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں بس اتنا ہے کہ اللہ قیامت کے دن پر طرز کھالے رحم کھالے اور اللہ ہم بر رحمت کی نظر کرمارے تیرے ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے سچی بات ہے لوگوں کہیں ہی کہ ہمارے پاس تجھے کھوٹے منہ ہیں ہمارے پاس کھوٹے بھی نہیں ہیں عجیب بات تو یہ ہے کہ چلو کسی کو تو یہ بڑی دارس ہوتی ہے امید ہوتی ہے کہ میرے پاس عمل ہیں اچھا جی عمل بہت اچھے نہیں تو کھوٹے صحیح ہیں تو صحیح ہمارے پاس تو عمل ہی نہیں ہیں ہم نے کیا کیا کونسی عبادت کی کتاب میں لکھا ہے کہ لوگ کئی کئی ہزار نصبہ قرآن جیسے تلاف کر کے چلے جاتے تھے آج کل کے محل معاشرے میں تو ایک پارہ روز پڑھنے والے بھی نہیں نظر آتے ہزارہ مرد کا قرآن پاک پڑھنے والے پسے لے گئے تھوک ہے دنیا سے تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے پاس کھوٹے عمل نہیں عمل ہیں ہی نہیں سیرے سے خالی آر کھڑے ہیں اور جس کھوٹے ہیں ہم نے نمازیں پڑھیں ہیں اور یہ تلاوت کیا اور وہ کیا اور وہ کیا یہ وہ عربانی مجلسانیہ ہم نے فرماتے ہیں کہ ہمارے وہ لیکیاں بھی ہمارے گناہوں کی مانے لے ہیں اس لئے رامے وصیف فرمایا کرتی تھی استغفار ہونا یا احتاج و الہ استغفار ہمارا استغفار ایسا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر استغفار کرنی چاہیے تو بھئی ہم تو قسم فرسی کی عالت میں خالی آت کھڑے لوگ ہیں ہمارے پاس تو فقط اللہ کی رحمت کا ساہر ہے کہ یا اللہ اپنے حبیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پتر از کھا لیجئے ہماری بے سر عثمانی پر رحم فرما لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصرار کیا تو اس عاجب میں چند باتیں اس حدیث میں مبارکہ سے متعلق جو تھیں آپ کو شدمت میں پیش کر دیں اللہ حضرات کا یہاں نہ کبھا اور آئندہ سال آپ کا بخاری شریف کا سال ہوگا اللہ تعالیٰ اس سال میں حدیث مبارکہ کا جو نور ہے وہ آپ کے سینوں میں اطا فرمائے اور نبی علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت کامل ہے وہ اطا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشفہ دعوانا کریں یہ کلمات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا جسمائے و صفاتہ و قبلتو جمیع احکامہ اقرارم باللسان و تصفیقم بالقلب اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ حلتقرل اللہ ربی من كل ذنب و اعتوب الیه برحمت کا یا رحم الراحمین جسدہ و رحم الراحمین ایک لما آپ کو پڑھ لیٹھیں ہم تو بتائے بھٹکے ہیں اللہ علیہ وسلم اللہ ہماری مسکنت پہ ترز کھا لیچے ہیں ہماری عزیز پہ رحم فرما لیچے ہیں کریم اللہ ہمیں گناہم سے پاک سار زندگی نصیب فرما معاصیت سے خالی زندگی نصیب فرما کریم اللہ گناہ کرکا کہ ہم نے فرحیٰ نراز کر دیا ہے اب منہ کا چاہتے ہیں اللہ مان جائیے کریم پر بردگار راضی ہو جائیے میرے مولا ہماری یہ گناہم سے بچنا مشکل ہے یہ تو بچانا آسان ہے اللہ ہمیں گناہم سے بچانے چیئے گناہم سے پاک سار زندگی نصیب فرما جس طرح تنہیں آسمان کو زمین پہ گھنے سے روکا ہوا ہے شیطان کو ہم پر مسلدت ہونے سے روک دیشئے کریم پر بردگار کوئی تجھ سے دنیا مانگتا ہوگا کوئی تجھ سے کارکوٹ ہی مانگتا ہوگا ہم تجھ سے تیری رضا کے قلبکار ہیں اللہ اپنی رضا نصیب فرما اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما میرے مولا ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی قوم نہیں آئی گی اللہ پھر تکا فرما دیجئے اللہ اتا فرما دیجئے کریم اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اے کریم پر بردگار اے رحیم پر بردگار اے حنان و مننام پر بردگار اے ہمارے پیارے پر بردگار تجھے تو ہماری ضرورت نہیں ہے تو تو بنیاد ذات ہے لیکن ہمارا تو تیرے بغیر گزارا نہیں ہے اللہ بے بس ہی ہے ہماری کریم اللہ ہماری بے بس ہی پہ رحم فرما دیجئے ہماری لاچارگی پہ رحم فرما دیجئے کریم اللہ اپنے سے دور نہ فرما کریم پر بردگار تیری بینا بھی کیا جینا تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی بھی ہے ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما یعنی اللہ جس کتاب کا یہ سبی تطمیل ہوئی ہے اللہ پڑھنے والوں کا پڑھنا کا دول منظور فرما پڑھانے والوں کا پڑھانا کا دول منظور فرما ایک ایک حرف کے بدلے ایک ایک لفظ کے بدلے پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنی شان کے مطابق تاجر اور سواب نصیب فرما کریم پر بردگار جو کمی کتائی ہو چکی ہے پڑھنے پڑھانے میں اللہ مصدر گزر فرما اللہ چشمکوشی فرما کریم پر بردگار ہم مانتے ہیں جیسے پڑھنا چاہیتا جیسے پڑھانا چاہیتا ہم نہ کر سکیں لیکن اللہ پھر بھی ہم تیرے رحمتوں کی امیدوار ہیں رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے اللہ ہم جس سے فضل مانتے ہیں عدل تو نہیں مانتے اللہ فضل کا معاملہ فرما دیجئے کریم پر بردگار محمد رحمت اللہ نے محنتی کی ہیں شارعین اور محاشین کی محنتوں سے ہم نے استفادہ کیا کریم پر بردگار ان تمام حضرات کو ہماری طرف سے عجل جزید نصیب فرما ان محلسین کے واسطے سے ہم تک یہ حدیثیں پہنچی ہیں وہ سب کے سب ہمارے محسنین ہیں اللہ ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین عجل اور بدلاتا فرما ہمارے اساد سے ہماری طرف سے بہترین عجل اور بدلاتا فرما کریم پر بردگار جو لوگ ہمارے محسنین ہیں جن کا ہم پہ حق بنتا ہے ہمارے مشائق ہمارے اصابدہ ہمارے والدین ہمارے عزیز و اقارب جن کی نیک طمعنوں کی برکت سے جن کی محنتوں کی برکت سے جن کے احسانات کے برکت سے اللہ یہ طلبہ پڑھنے والے بن گئے اساد پڑھانے والے بن گئے اللہ وہ سب ہمارے محسنین ہیں اللہ ہم سب کیلئے دعوگو ہیں کریم پر بردگار جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں اللہ ان کو ہماری طرف سے بہترین عجل اور سواب نصیب فرما جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں پر لاکھوں کروڑوں غرب و خرب و رحمت نازل فرما سوچی آب سے حسانات میں تبدیل فرما جنت الفردوس کے عالم مقامات اتا فرما کریم پر بردگار تمام طلبہ کو علم نافی نصیب فرما علم پر حمل کرنے کی توفیق اتا فرما آلہ اخلاق آلہ کردار تا فرما بیدار زندگی نصیب فرما عفظ و پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما علم کے ساتھ ساتھ علم کا نور بی نصیب فرما اللہ تقوہ کا نور بی نصیب فرما اپنی محبت اپنی معافت نصیب فرما کریم پر بردگار ہمیں قیامت کے دن اپنے اصابدہ کے سامنے اپنے مشایخ کے سامنے اپنے اقابر کے سامنے سرخ رو فرما ان کے سامنے شد نمدہ نہ فرما جو امتحانات ہو رہے ہیں کریم پر بردگار تمام طلبہ کو ان امتحانات میں اچھے نمبر ان کے ساتھ کامیابی نصیب فرما ناکامیوں سے محفوظ فرما محنت ان کو ضائع نہ فرما اللہ محنت ان کو ضائع نہ فرما کریم پر بردگار طلبہ کے بارے میں جو والدین کے نیک تمنائے ہیں اصابدہ کی نیک تمنائے ہیں اللہ سب کی نیک تمنائے ہیں امتحانات کو پورا فرما ہماری ان دعاوں کو برحمت سے قبول و منزول فرما وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعالی واصحابه اجمعین آمین برحمتك یا رحمت اللہ